تو چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہم کل ہم نے پاور پائنٹ کی کافی ایسی چیزیں دیکھی تھی جو ہم چارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ نے کوئی سلائیڈز بنانی ہو تو ہم نے ہوم کا ٹیپ جو تھا یا ہوم کا ٹول بوکس جو تھا اس کو کافی حد تک ڈسکس کر لیا تھا جو بھی اس کے اندر چیزیں تھی وہ ہم نے دیکھ لیا تو آج جو ہم چیز کریں گے وہ اسے نیکسٹ ایک ہم پریکٹس کے طور پہ ایک پوری سلائیڈ کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں آج اس کی پریکٹس کریں گے ہم یہاں سے پہلے ہم سرچ میں جائیں گے اور پاور پوائنٹ جو ہمارے پاس یہاں آئیکن نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کریں گے یہاں سے یہ اوپن ہو جائے گا ہمارے پاس سر سکرین شیئر ہو رہی ہے نہیں سکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے بھی ہاں جی اب ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی سر وہ سرچ میں جا کے یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں دوبارہ سے سرچ پہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے لکھا پاور پوائنٹ تو اس طرح سے آپ کے پاس ایپ آ جائے گی یہ ونڈوز 10 چل رہی ہے میرے پاس تو اس میں ایپ آئے گی اگر دوسری کوئی ونڈو ہے آپ کے پاس تو اس میں سٹارٹ کے اندر بھی آپ کو یہ پاور پوائنٹ مل جائے گا تو یہ میں پاور پوائنٹ پہ میں نے کلک کر دیا اب جس طریقے سے ہمارے پاس پہلے انٹرفیس اس کا آتا تھا یہاں سے ہم نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں جو بھی لے آؤٹ ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے لیے اپنی سلائیڈز کے لیے وہ سارے ہمیں یہاں پر نظر آئیں گے یہاں سے ڈیفرنٹ لے آؤٹ ہیں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کوئی بھی لے آؤٹ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں چونکہ بلینک پریزنٹیشن کو پریفر کروں گا تو میں بلینک پریزنٹیشن پہ ڈبل کلک کروں گا اور وہ فارمیٹ اب میں یوز کر سکتا ہوں یہاں پہ اب یہ ہماری سب سے پہلی سلائیڈ ہے جس کے اوپر کوئی بھی چیز ہم ٹائپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے کلک ٹو ایڈ ٹائٹل یہاں پر ہمیشہ اس چیز کا ٹائٹل ہم لکھتے ہیں جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میرے پاس یہاں پر براؤزر کے اندر یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے انڈرویڈ اپلیکیشن کمپوننٹس تو یہ کوئی بھی مٹیریل ہے جس کو آپ اپنے پریزنٹیشن کے اندر لکھنا چاہتے ہو اگر بائے ہینڈ آپ لکھنا چاہتے ہو کیبورڈ کے طرح تب بھی آپ لکھ سکتے ہو زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جگہ سے ہم انٹینٹ یا کانٹینٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے مرضی کے مطابق چینج کر کے پریزنٹیشن میں ہم لکھ دیتے ہیں تو یہ نیٹ سے میں اٹھا رہا ہوں یہاں پر انڈرویڈ اپلیکیشن کے کمپوننٹس ہیں کچھ تو کنٹرول سی جیسے ہی میں پریس کروں گا تو یہ کوپی ہو جائے گا میرے پاس اور اب ہم اس میں جا کے یہاں پر کنٹرول وی کر دوں گا یہ اس کا یوزر نیم چونکہ ابھی میں نے یہ انڈرویڈ زوم آن کیا ہوا تو اس کی وجہ سے اس کے اپنے کوئی فنکشن چل رہے ہیں تو اس کو میں سیمپل کیا کروں گا رائٹ کلک کر کے جس چیز کو ہم نے کوپی کرنا ہے اس پر رائٹ کلک کریں گے سیلیکٹ کر کے کوپی کر دیں گے پھر جاؤں گا اس میں اور یہاں پر جا کے میں پیسٹ کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پر ہمارے پاس ایک کلپ بورڈ ہے جس پہ میں نے جا کے صرف ٹیپ کیا اور جو بھی چیز میں نے کوپی کی ہوئی تھی وہ پیسٹ ہوگی اب یہاں پر پیسٹ کرنے کی بھی ڈیفرینٹ طریق ہے ہمارے پاس اس کو پہلے میں کنٹرول زی کروں گا جیسے میں کنٹرول زی کرتا ہوں تو جو بھی چیز میں نے undo کر دے گا اس کو جو بھی چیز میں نے لکھی تھی یا ایڈٹ کی تھی وہ اس کو پچھلی پوزیشن پہ لے آئے گا ایک سٹیج ایک سٹیپ پیچھے لے آئے گا اس کو اب یہاں پر ایک ایرو بھی لکھا ہوا ہے پیسٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے کوئی ایرو لگا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ اپشنز ہیں یوز ڈیسپینیشن ٹھیم جو ہمارا ڈیسپینیشن کا ٹھیم ہے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ کلک کریں گے اگر میں دوسرے اپشن پہ جاتا ہوں وہاں پر جا کر بھی کیپ سورس فورمیٹنگ جیسا میں نے سورس مطلب کہ جہاں سے میں نے یہ چیز کوپی کی ہے وہ ہی فورمیٹ میں رکھنا چاہتا ہوں اپنی سلائیڈ کے اندر تو میں اس پہ کلک کروں گا اگر تھرڈ اپشن پہ آتا ہے تھرڈ اپشن پہ آتا ہے کیپ ٹیکسٹ اونلی اس کے اندر کوئی فورمیٹنگ فولو نہیں کر رہا وہ فورمیٹنگ مطلب کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا کلر اس کا ڈیزائن تھوڑا سا چینج ہے ایس کمپیر ٹو دس ون اس کا کلر بلیک ہے اور سیمپل ٹیکسٹ میں یہ فورمیٹنگ کوئی اس پہ فورمیٹنگ نہیں لگے ہوئی تو میں اس کو کنسیڈر کروں گا کیونکہ میں بلیک ان وائٹ آرڈی یوز کر رہا ہوں تو اس طریقے سے ہمارے پاس پیسٹ کرنے میں بھی ڈیفرنٹ اپشنز ہوتے ہیں جو ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے کوپی کیا ہے وہ جو فورمیٹ یوز کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے سلائیڈ کے اندر بھی شو ہو تو ہم ہم سب سے پہلے والا اپشن یوز کر لیں گے جو یہاں پر پیسٹ میں آ رہا ہے یہ والا اس کے علاوہ دوسرا ہے کیپ سورس فورمیٹنگ کے جو سورس کا فورمیٹ تھا وہ ہی اور تھرڈ والا جو ہم نے اپلائی کر دیا یہاں پر تو یہ پیسٹ کے اپشنز ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی اس میں لکھ سکتے ہو سب ڈائٹل اس کا اگر ایڈ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو تو اپلیگیشن کو میں کمپوننٹ کو یہاں سے کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو گلیڈ کر رہا ہوں تو اب یہ ٹائٹل اس کا بن گیا انڈرویڈ اور کس چیز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اپلیگیشن کمپوننٹس کو اب یہ سلائیڈ ہو گئی ہے complete اس میں مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اگر میں چاہتا ہوں اس کے تھوڑا سا یہ ادھر ادھر ہو یا اس کا سائز تھوڑا انکریز ہو اس کو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں سے ٹیکسٹ سائز جو ہے اس کو انکریز کرنا پڑے گا پہلے اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا یہاں میں نے اس کو نائنٹی سکس کر لیا تاکہ یہ ویزیبل ہو کیونکہ ہماری پوری سلائیڈ خالی خالی لگ رہی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور یہ ناف ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اب یہ سلائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو کانٹنٹ ہے جو فردر مٹیریل ہے سب ہیڈنگز ہے وہ سارا کچھ ایڈ کرنے کے لیے اب ہمیں ایک اور نیو سلائیڈ چاہیے نیو سلائیڈ پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اگر ہم نیو سلائیڈ پہ کلک کرتے ہیں تب ہمیں فارمیٹس آ جاتے ہیں کوئی بھی فارمیٹس ان میں سے use کر سکتے ہیں اگر سیمپل ہم اوپر جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے نیو سلائیڈ کی اس پہ کلک کرتے ہیں یا کنٹرول ایم پریس کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیو سلائیڈ اوپن ہو جائے گی اس کے اندر جتنا بھی ہم نے کانٹنٹ لکھنا ہوتا ہے زیادہ تر ہمیں یہ ہی فارمیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم ہیڈنگ لکھیں اور ہیڈنگ سے ریلیونٹ ہم چیزیں نیچے اینٹر کرتے جائیں تو یہاں میرے پاس ہیڈنگ کیا بنے گی میں دیکھوں گا جہاں سے میں کانٹنٹ اٹھا رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہیڈنگ یہاں پر کوئی بھی نہیں آ رہی اپلیکیشن کمپوننٹس اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو میں ایسے ہی کوپی کروں گا اور پاور پوائنٹ میں جا کے پیسٹ کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ زیادہ جو اس کا سائز ہے فارمیٹ کا وہ مجھے تھوڑا بڑا لگ رہا ہے اگر پیسٹ والے اپشن پر میں جاتا ہوں اور وہاں پر میرے پاس ڈیفرنٹ اپشن ہوں گے پہلے اس کو کنٹرول زی کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو میں نے پیسٹ کر دیا ہے وہ ختم ہو جائے یہ بہتر ہے کچھ تو ہم پیسٹ والے اپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس حساب سے یہاں پر کانٹنٹ جو ہے وہ ڈسپلی کیا جائے جو ہم کوپی کر کے لے کر رہا ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بولٹس جو ہیں آٹومیٹیکلی لگ رہے ہیں یہاں پر میں نے بولٹس اپلائی نہیں کیے بولٹس مطلب لسٹ والی یہاں کوئی جیسے پوائنٹس ہم بنا دیتے ہیں وہ پوائنٹس بولٹس کے تھرو ہم بناتے ہیں یہ ڈوڑ جو آپ کو شروع پر نظر آ رہے ہیں یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ایک یہ پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ سیلیکٹیڈ ہے نیچے ایک پیراگراف میں سیلیکٹیڈ ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ کی طرف یہ جائے اس کی الائیمنٹ لیفٹ ٹو رائٹ کی طرف ہو اس کو ہم جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں یہ جسٹیفائی ہو گئے اس کے اندر جتنی بھی سپیسیز ہیں وہ ساری جسٹیفائی ہو چکی ہیں اب جو بولٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ہم نے سلائیڈ جو بھی نیو لیتے ہیں اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے پہلے سے بولٹ لگا ہوا ہے اگر ہم چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا تو ہم بیک سپیس پریس کر دیں گے تاکہ وہ ریز ہو جائے جب وہ ریز ہو جائے گا تب وہ مزید اس کے اندر جو بھی چیز لکھیں گے وہ بولٹ فارم میں یا پوائنٹ فارم میں نہیں آئی اب یہاں پر دو پوائنٹس بن رہے ہیں اگر تو میں چاہتا ہوں ان کو پوائنٹس بنانا تو میں بنا سکتا ہوں ادروائز ان کو ایزیڈیز چھوڑ سکتا ہوں اس کے علاوہ جو click to add title ہے title جو کہ اس میں کوئی بھی نہیں تھا تو اس کو میں کٹ کر دوں گا اور یہ میرے پاس اس سلائیڈ میں جو بھی material add ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب نیکس جاؤں گا یہاں پر there are following four main components of that can be used within an android application اب یہ android application کے لیے یہ ایک table کے اوپر تھوڑی سی ایک line لکھی ہوئی ہے اس کو میں copy کرتا ہوں پہلے اس کو میں title کے اندر بھی add کر سکتا ہوں اور اس کو اور اس کے علاوہ اس کو title میں add میں نے اس لیے کیا کیونکہ title میرے پاس اوپر ایک خالی جگہ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ میں اس کے اندر یہ چیز add کر دوں اب title کے اندر add کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ چیز title ہی رہے گی اس کو اگر میں formatting اس کی ایسی کر لیتا ہوں اگر میں اس کی formatting ہی ایسی کر لوں کہ مجھے پتہ ہی یا دیکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ title ہے تو اس میں کیا کروں گا میں کہ اس کی اس کا جو size ہے وہ میں decrease کر دوں گا اور یہ اس طریقے سے اب یہ بلکل دیکھنے میں نہیں لگ رہا کہ یہ کسی بھی چیز کا title ہے یہ بلکل plain text لگ رہا جس طریقے سے ہم نے پہلے text لگ رہا ہے اسی طریقے سے یہ text لگ رہا ہے اب ہمارے پاس جو نیچے والی نیچے والا box ہے جس کے اندر ہم text لگ رہا ہے اس کے اندر اب add کریں گے باقی چیزیں اب باقی اس میں کیا چیز ہے یہاں پر ایک نیچے description components description اور ایک سائیڈ پہ serial number لکھا ہوئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں table کی فارم میں ہے table کیا چیز ہوتی ہے جہاں پر ہمارے پاس rows and columns آتے ہیں اور اوپر ان کی heading آتی ہے کہ نیچے اس کے کیا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں heading ہے اس کی serial number لکھا ہوئے اور اس کے column کے اندر سبھی کے سبھی serial numbers ہی آئیں گے اب اسی طریقے سے next والی جو attribute ہے یا heading ہے وہاں پر لکھا ہوئے components and description یہاں پر ہمارے پاس activities ہیں services ہیں یہ in cells کے اندر الگ headings ہیں اور ان کے آگے مزید ان کے description ہے تو اس کو ہم as it is بھی copy کر سکتے ہیں اس کو as it is copy کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ ہمارا پورا table table ہی copy ہوتا ہے تو اس کو میں control copy کر رہا ہوں اور یہاں پر جا کر paste کروں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میرے پاس پورا کا پورا table اور اس کے اندر جس طریقے سے content لکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا یہاں پر paste کر دیا ہے میں نے simple میں نے وہاں سے copy کیا ہے اور یہاں پر لاکہ میں نے control v کر کے paste کر دیا اب یہ table basically show کر رہا ہے تو اس کو ہم اس side بھی کر دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ اسی طریقے سے display ہو یہ اب same table ہی بن چکا ہے ہمارے یہاں پر powerpoint slide کے اندر تو copy paste کرنا بہت آسان ہے اس کے اندر اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کو describe کرنا کتنا آسان رہے گا کہ جب میں اس کو describe کروں گا چیزوں کو تو میرے لیے وہ زیادہ آسان رہے گا as compared to کہ میں اس page سے دیکھ کے describe کرتا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ اگر ہم نے کوئی picture اس کے اندر add کرنی ہو وہ کس طرح سے کریں گے اب ایک اور slide ہے میرے پاس یہاں پر جو میں نے new slide ابھی create کی ہے یہاں پر میرے پاس ایک option آ رہا ہے already اس کے اندر ہی جہاں پر لکھا picture تو اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تب بھی میں کوئی picture اس کے اندر add کر سکتا ہوں اور اس کی میں alignment arrangement کر دوں گا کہ کس طریقے سے وہ display ہو میری slide کے اندر یہاں سے کوئی random picture ہم computer کے اندر سے اٹھا لیتے ہیں یہ ایک picture ہے یہاں پر کچھ graph سا design ہوا ہے یا کوئی یہ picture لے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں computer type computer کے کچھ circuits اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ ایک picture میں نے لے لیا اب اس کو ہم arrange کر سکتے ہیں جب جب بھی ہم picture کے option پہ یا کسی picture پہ ہم click کرتے ہیں تو وہ automatically format کا tab open کر دے گا اوپر یہ format کا tab ہے اب اس کے اندر different options ہیں سب سے پہلے option کی بات کریں تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے remove background کہ یہ جو image ہے اس کا background اگر remove کرنا ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں تو ابھی چونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی proper جیسے انسان ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی لڑکے کی فوٹو ہے یا کسی بچے کی فوٹو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیمرہ فوکس کرتا ہے جو سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے جو سامنے چیز ہوتی ہے چونکہ یہ ایک کیمرہ کی تصویر نہیں ہے یہ تصویر جو ہے یہ design کی گئی ہے تو design کے اندر سے بھی اس نے کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکال لی ہے اس کو ہم خود بھی select کر سکتے ہیں کتنی چیز select کرے اور باقی چیز کو neglect کر دے تو میں ابھی discard کر رہا ہوں چینجز اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس میں سے کچھ چیزوں کو رکھو اور باقی تصویر میں سے باقی چیز edit ہو جائے اور وہ نکل جائے جیسے ہم background عام طور پر تصویر کے background change کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم edit کر اس کا background change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تصویر جیسے ہم use کرتے ہیں اگر میں اس کو clear کر دوں یہاں سے اور میں یہاں پر add کرنا چاہتا ہوں یہ ایک طریقہ تھا تصویر کو add کرنے کا جی اسامہ سبھے وہ جو کپڑوں کو change کر دیتے ہم سال کے دور پر کلو میں کسی نے تصویر چاہی ہو لے رہے ہیں جو ہم نے پریزنڈیشن میں شو کرنی ہے اس میں کسی کے کپڑے نہیں چینج کرنے نہ کوئی editing اس میں فیس beauty add کرنی ہے کوئی چیز نہیں صرف basic editing کرنی ہے کہ چیز نظر آئے آئے وہ بھی ہمارے پاس option یہ دے رہا ہے پاور پوائنٹ کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادروائز زیادہ تر وہ استعمال نہیں ہوتی ایک یہ طریقہ تھا photo insert کرنے کا ایک اور ہمارے پاس طریقہ ہے یہاں پر home کے ساتھ ہی tab ہے insert اس کا اپنا toolbox ہے proper یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر new slide insert کا مطلب ہے کوئی چیز add کرنا یا کوئی چیز new introduce کروانا یا اس کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی چیز insert کروانے کے لئے ہمارے پاس یہ سارے option ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا option ہے ہمارے پاس new slide کا وہ ہمیں home کے اندر بھی provided تھا اور یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہے دوسرا option ہمارے پاس table 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 بھی columns دو ہیں اور rows اس کے اندر چار ہیں تو اس طریقے سے ہم table کو بھی add کروا سکتے ہیں وہ next target practice کریں اس کے اندر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے table اگر کوئی example آئے گی اور اس کے علاوہ تھرڈ پی ہمارے پاس option ہے images کا box ہے اور اس کے اندر different screenshot ہم لے کے add کر سکتے ہیں photo album میں سے کوئی چیز select کر سکتے ہیں اور picture کا سب سے پہلے option ہے اس پہ میں click کر رہا ہوں تو یہاں پر میرے سے پوچھ رہا ہے online کوئی picture اٹھانا چاہتے ہیں یا device کے اندر چاہتے یا اب اس کو میں resize کر کے جتنا میں چاہتا ہوں کہ یہ سلائیڈ کے اوپر کتنا content اس کا نظر آئے وہ سارا یہاں پر نظر آئے گا تو یہاں پر وہ ہمیں lines کے through guide کر دیتا ہے power point کہ آپ کی picture اب اس slide کے اوپر پوری مکمل آ چکی ہے تو یہاں پر ہم اس کو کوئی diagram اس طریقے سے ہم اس کو heading دے سکتے ہیں diagram 1.1 اس طریقے سے یہ picture add کرنے کا طریقہ ہے اور inside کے ابھی میں ایک اور نیو slide add کرتا ہوں اور insert کے option پہ ہی ہم موجود ہیں یہاں پر third option یا third box جو ہے tool box کے اندر وہ ہمارے پاس shapes کا shapes تھوڑی interesting ہے اگر ہم کوئی خود چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم shape add کریں گے جس بیٹ اس کے ڈی 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 کی آپ ہے تو یہاں پر اب shapes کا option موجود ہے ہمارے پاس shapes ہم تب بناتے ہیں جب ہم نے کوئی ڈی گرام یا کوئی flow chart جیسے ہم computer کا process flow بتاتے ہیں کہ cpu سے کوئی input لی گئی اور آگے send گئی اس طریقے سے جب میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو میں کنٹرول زی کر رہا ہوں کنٹرول زی کا مطلب ہے کہ بیک چلا جائے گا جو بھی چیز سلیکٹ کی ہے اب یہاں سے میں کوئی بھی شیپ آپ دیکھ سکتے ہو شیپس ڈیفرنٹ شیپس ہیں ہم اپنی ڈائیگرام کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں اب میں نے ایک ریکٹانگلر بوکس لے لیا جب میں نے بوکس ریکٹانگلر بوکس اس کو سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلس کا نشان سا بن گیا جو میرا کرسر ہے یہ بتا رہا ہے کہ کہاں سے وہ بوکس سٹارٹ ہوگا اور کہاں تک میں اسے لے کے جانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے جب کلک کر دیا اس کو تو وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ تب تک بنتا رہے گا جب تک میں میں نے کی کو پریس کیا ہوئے تو مجھ پر ڈیپینڈ یا آپ پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنیا اس کی ہائٹ اور ویٹ کتنی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اب میں نے اس کو کی کو ریلیز کر دیا ہے اور اب یہ جو ہے میرے پاس ایک ریکٹانگلر بوکس جو ہے وہ بن گیا ہے اب جیسے میں نے اس کو کی کو چھوڑا ہے تو میرے پاس یہاں پر ایک فارمیٹ کے بائی ڈیفولٹ خود باہ خود یہ فارمیٹ کے ٹیب یا فارمیٹ کے ٹول بوکس پہ چلا جائے گا وہاں پر میرے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہے کہ میں اس کو کلر کون سا کرنا چاہتا ہوں اس کو فل کرنا چاہتا ہوں بلیک سے یا اس کی آوٹ لائن کو چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں پر جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا یہ اگر اس کو خالی رکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھ سکتا ہے اس کو وائٹ چھوڑنا چاہتا ہوں اس کے اندر اگر کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں ابھی چونکہ اس کے اندر کوئی ٹیکسٹ لکھا نہیں ہوا جب ہم شیپ بنا رہے ہوتے ہیں تو شیپ کے اندر کوئی ٹیکسٹ نہیں آتا اب اس کے اندر اگر ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے الگ میرے پاس ایک اوپشن ہے ورڈ آرٹ کا ورڈ آرٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹیکسٹ کے باکس میں ٹیکسٹ کے باکس پہ میں نے کلک کیا اور میرے پاس یہ فارمیٹ شو ہو رہے ہیں کہ کیا آپ یہ فارمیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں ان میں سے بلیک والا وہ سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کوئی بھی جیسے کی بورڈ اب یہ میں نے ٹائپ کر لیا یہاں پر اب چونکہ اس کا سائز اتنا نہیں ہے کہ یہ ایک باکس کے اندر آ جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کا فارمیٹ یا اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ ڈکریز کرنا بڑے گا کم کرنا بڑے گا وہ کہاں سے میں کر سکتا ہوں میں جاؤں گا واپس ہوم پہ اور ہوم میں میرے پاس ایک فونٹ کا باکس ہے ٹول باکس ہے جس کے اندر سے میں کسی بھی فونٹ کو چینج کر سکتا ہوں اور اس کے اندر ایڈٹنگ کر سکتا ہوں ابھی اس کو اس کا سائز میں ڈکریز کر رہا ہوں اس طریقے سے یہ اب ایک باکس کے اندر آ گیا ہے اس طریقے سے ہم پہلے اس کے انزرٹ کرتے ہیں شیپس کو انزرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایڈٹ کر کے کوئی نہ کوئی ورڈ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر سمارٹ آرٹ بھی ہے سمارٹ آرٹ کے اندر شیپس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے بائیولوجی کی یا اکاؤنٹ کی کوئی ایسی شیپس ہیں وہ ہم بنانا چاہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ شیپس آپ کے پاس یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ ہے آلٹرنیٹنگ ہیکزاگون اور بیسک بلوک لسٹ اگر کوئی تیار کرنا چاہتے ہیں یہ لسٹ ہیں یہاں پر اس سائیڈ پر ڈیفرنٹ ہمارے پاس سائیکل کو یہ آپ دکھانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے آپ اس پر کلک کرو گے اور اس کو اکے کر دو گے تو یہاں پر یہ آپ کے پاس سائیکل ڈیزائن ہو گیا اب یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوئے یہاں پر ہم کوئی بھی چیز اپلائی کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی لائف سائیکل ہم بنا سکتے ہیں کہ سلیپ ایٹ اور اس طریقے سے سٹڈی ایک سٹوڈنٹ کا لائف سائیکل بنانا ہوں ہم نے اور اس کے علاوہ کوئی گیمز اور پریئر اس طریقے سے یہ تو ایک بیسک میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے لائف سائیکل بنائے اب اس کے اندر بھی آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہو ڈیفرنٹ یا آپ اوپر دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کلرز کوئی فونٹس یا اس کا ڈیزائن تھوڑا سا آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ انزرٹ کے اپشن پہ ہمارے پاس چارٹ ہمارے پاس چارٹ ہم بناتے ہیں جیسے میں آپ کے جو سٹوڈنٹس کے کتنے مارکس آئے تھے پوری کلاس میں اس کا ایک فلو چارٹ میں پروپر ڈیزائن کر سکتا ہوں اس کو یوز کرتے ہوئے ہم وہ بھی ایک دفعہ کریں گے کیونکہ میں نے آپ کا ریزلٹ ابھی تک آپ کو بتایا نہیں ہے تو اس کے تھوڑ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی آپ کو اگزامپل بھی مل جائے گی ڈیزلٹ بھی پتا چل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ چارٹ میں نے یوز کیا تھا چارٹ کے اوپر ہمارے پاس یہ جو چیز آ رہی ہے مائکروسوف پاورپوائنٹ کے اندر یہ بہت چھوٹا سا ایک ایکسل کا فورمیٹ ہے ایکسل ہمارے پاس ایک ایسی ایسا ٹیبل ہوتا ہے ایک ایسی سپریڈ شیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس پہلے سے ٹیبل موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم فورمولاز بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اور اس کی ویلیوز یہاں سے میں اگر چینج کروں گا تو اس کے جو چارٹ ہے اس میں بھی چینجنگ آئے گی اس حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لائن پہلے اوپر تھی تو میں نے اس کے جیسے یہ جو لائن ہے اورنج کلر کی یہ سب سے زیادہ فور پہ آ رہی ہے یہاں پر فور پینٹ فور لکھا ہوا ہے اگر اس کو میں کر دوں وان کر دوں اور انٹر پریس کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے سے ہمارا چارٹ بھی چینج ہوگا جس طریقے سے ہم ویلیوز یہاں پر اپلائی کریں گے تو یہ چارٹ کی اگزامپل بھی ہم کریں گے اس کے اندر ڈیفرنٹ اس کے علاوہ انزرٹ میں ہمارے پاس ہے نیکسٹ ایڈزین ایڈزین کو بھی آپ رہنے رہیں یہ زیادہ یوز نہیں ہونے والی اگر آپ کوئی ایڈزین کے بارے میں ہم ڈیفرنٹ کو لیکچر میں ڈسکسٹنگ کریں گے اور اس کے علاوہ لنک اگر کوئی جیسے یوٹیوب کا لنک میں نے آپ کو گروپ میں سینڈ کیا تھا اسی طریقے سے کوئی لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی سلائیڈز میں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی ایکشن اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی کمنٹ ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو یہ اس کا آپشن ہے اس کے علاوہ یہ ٹیکسٹ باکس ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اسکیوز می سر جی جی سر ہم خود سے بھی کوئی گراف ڈراؤ کر سکتے ہیں اس میں ہاں جی بالکل خود سے ڈراؤ کر سکتے ہیں سر وہ شیپ سے ہوگا وہ شیپ سے بھی ہو سکتا ہے یہ جو گراف بیسیکلی چارٹ ہے یہ آپ کے سامنے جو ابھی تھا چارٹ چارٹ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے اندر ہم ویلیوز خود اپلائی کر سکتے ہیں اس کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں اگر گراف کس ٹائپ کا گراف کی آپ بات کر رہے ہو سر وہ جو میٹس میں ہوتے ہیں جو ہم ڈراؤ کرتے ہیں یہ اس طریقے کے گراف جو ہوتے ہیں بلکل یہ بھی ہم ادھر ہمارے پاس شیپس کے اندر یہی چیزیں ہیں اس طریقے سے ہم لائن زیڑ کر کے اور گراف پورے مکمل تیار کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ اور یہاں پر جو ایک لائن ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اوپر کو جا رہی ہے چیز نیچے کو آ رہی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈراؤ کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو ڈیفرنٹ آپشنز ہیں یہ آپ ٹرائی کریں گے آپ آپ کو اور چیزوں کا پتہ چلے گا اس میں اور یہاں پر ٹیکسٹ باکس ہے ایک ہمارے پاس تھا جب بھی اس کے اندر کوئی شیپ کے اندر یہاں سپوس کرو کہ ابھی یہاں میں کلک کر رہا ہوں یہ جو میرا ایک باکس ہے جس کے اندر میں کوئی چیز لکھ سکتا ہوں اس کا سائز یہاں تک ہے اب یہ بہت جب بھی میں کلک کروں گا تو یہاں پر کوئی چیز میں لکھ نہیں سکتا تو اگر میں ایسی کوئی ایسی باڈی چاہتا ہوں جہاں پر میں لکھ سکوں تو ٹیکسٹ باکس ہمیں میں یہ فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر میں ٹیکسٹ اپلائی کر سکوں اور اس کی کوئی ویٹ ہمیں یا لیند ہمیں پہلے دینی نہیں پڑتی جتنا ہمارا ٹیکسٹ ہوگا یہ اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا اب یہاں پر میں لکھ رہا ہوں تو ویسے ویسے وہ باکس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جتنے مرضی میں ایڈ کر سکتا ہوں یہ میری مرضی ہے یہاں پر اگر میں ایک نیو باکس لگانا چاہتا ہوں اس طریقے سے ہم ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پر جہاں پر جگہ نہیں ہے ٹیکسٹ ایڈ کرنے کی وہاں پر ہم اپنی مرضی سے ایک سمال باکس یہاں سے ٹیکسٹ باکس اسے بولتے ہیں وہ لگا کے وہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں جیسے اس ڈائیگرام کے اندر اس ٹیکسٹ کرو ہم بتاتے ہیں یہاں پر کہ ایک سٹوڈنٹ کی یہ لائف سائیکل ہے تو یہ اس کو ڈیفائن کر دے گا تھوڑا سا سٹوڈنٹس لائف سائیکل اور اگر اس کا فورمیٹ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کرنا ہے ہوم میں جا کے اور فونٹ کا ہمارے پاس ایک اپشن ہے وہاں سے ہم اس کا سائز انکریز بھی کر سکتے ہیں ڈکریز بھی کر سکتے ہیں اس کو کوئی اور شیپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں یہ اس کا فورمیٹ بھی چینج کر سکتے ہم اس طریقے سے تو یہ تقریباً ایسے ٹول ہیں جیسے کہ ہم بچپن میں پینٹنگ یوز کرتے رہے ہیں کمپیوٹر کے اوپر تو اس میں بھی ہم فورمیٹنگ کرتے رہے ہیں وہ شیپس کو بھی یوز کرتے تھے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی شیپس ڈیفرنٹ شیپس ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں ہیں جو ہیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو اور اس میں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور دوسرا یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹ اینڈ ٹائم کا ایک فورمیٹ ہے اور ایک ہیش سلائیڈ نمبر کا سلائیڈ نمبر اس کے اوپر شو ہوگا اس کے علاوہ جو میتھمیٹکل ایکویشنز ہیں جو ہم بنا نہیں سکتے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اگر میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے ٹیکسٹ کے اندر یوز کر سکتا ہوں یہ اسی باکس کے اندر یوز ہو گیا اب میں ایک نیو سلائیڈ کریٹ کرتا ہوں اس کے اوپر میں میتھمیٹکل ایکویشنز کو لکھوں گا ٹائپ میتھمیٹکل ایکویشن ہے اگر یہاں پر میں کوئی اپنی ایکویشن بنانا چاہتا ہوں وہ بھی بنا سکتا ہوں اگر اس کو جو ایکویشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں اوپر انہیں یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ بھی یوز کر سکتا ہوں جب میں اس پر کلک کروں گا ایکویشن پہ تو میرے پاس ڈراؤپ ڈاؤن مینی اوپن ہوگا مینیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیفرنٹ ایکویشنز ہیں یعنی سے یہ فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے اب یہ ایک کوڈریٹک فارمولا ہے اس کو اگر میں یوز کرتا ہوں یہاں پر کیا کرنا پڑے گا مجھے صرف اور صرف یہ ویلیوز چینج کرنے پڑے گی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جو میں اس پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں اور یہ ہمیں ایک ماتھمیٹیکل فارمولاز کی لکھنے کی ایک دیتا ہے صلاحیت پروائیڈ کر رہا ہمیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ سیمبلز ہیں سپیشل سیمبلز جو کی بورڈ کے اندر موجود نہیں ہوتے یہ کوپی رائٹ کا سیمبل ہے اس کے علاوہ ڈالر سائن اور یورو اور اس طرح کے ڈیفرنٹ سیمبلز یہاں سے ہم یوز کر سکتے کافی زیادہ تو ہمیں اس سے مل جائیں گے اپنے کی بورڈ سے لیکن جو کی بورڈ سے نہیں ملتے وہ ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں سپیشل سیمبلز اب اردو بھی یہاں پر آ رہی ہے اردو کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے اس کے علاوہ جو یہاں پر میڈیا کا آپشن ہے یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے ویڈیو اگر ایڈ کروانا چاہتے ہو آپ تو یہاں سے ویڈیو ایڈ کروائیں گے کل کسی سٹوڈن نے پوچھا تھا کہ ہم ویڈیو کس طرح سے ایڈ کروا سکتے ہیں تو پاور پوائنٹ میں انزیٹ کے ٹول بوکس میں جا کے لازٹ پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے میڈیا کا وہاں سے ہم یہ ویڈیو پہ کلک کریں گے اس ڈیوائس سے اٹھانا چاہتے ہیں اس ڈیوائس سے اٹھا لیں گے اس کے علاوہ آوڈیو بھی اسی طریقے سے ہم ایڈ کروا سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے سکرین ریکارڈن کا آپشن سکرین ریکارڈن کا آپشن